گھر میں کھٹمل ہو جائیں تو کیا کرنا چاہیے اب چلے ایک عمل میں آپ کو بتاتا ہوں ناظرینوں عموماً گھروں کے اندر جیسے لال بیک بہت زیادہ ہو جاتے ہیں اور بعض اوقات کھٹمل گھروں کے اندر بہت زیادہ ہو جاتے ہیں اسی طرح چوہے یہ بہت زیادہ ہو جاتے ہیں چھپکلیاں یہ آنا شروع ہو جاتے ہیں کیڑے مکوڑے یہ آنا شروع ہو جاتے ہیں اور اگر آپ کے گھر میں بھی اللہ نہ کرے اس طرح کی پرابلم ہونا جیسے کن خجورے آ گئے لال بیک آنا شروع ہو گئے کھٹمل آنا شروع آپ ایک کام کیجئے پہلے تو میں یہ ارز کروں جہاں صفائی سترائی نہیں ہوتی وہاں پر بھی اس طرح کی یہ چیزیں آنا شروع ہو جاتی ہیں جب روٹی کے اثر رات کھانے پینے کی اشیاں یہ گری ہوئی ہوتی ہیں تو یہ چھوٹے چھوٹے کیڑے مکوڑے لال بیک کن خجورے کھٹمل وغیرہ اس طرح کی یہ چیزیں آ جاتی ہیں اولا تو صفائی سترائی کا بھی خیال لکھیں اپنی چیزوں کو استعمال کی چیزوں کا آپ دھوپ بھی لگانے کی کوشش کریں اچھا یہ چیزیں بھی دور ہوں گی اور بیماریاں بھی ماشاءاللہ دور ہو جائیں گے جراسی مر جائیں گے اب آپ ایک عمل نوٹ کیجئے یہ عمل آپ کریں اپنے گھر کے اندر وہ یہ کہ آپ ایک پیالہ لیں پیالہ لیں گے آپ کو اور یہ تو خیر مٹی کا پیالہ ہے میرے ہاتھ میں اب کوئی سبھی کانچ کا پیالہ ہو مٹی کا پیالہ ہو پلاسٹک کا ہو شیشے کا ہو چینی کا پیالہ ہو مختلف قسم کے جو آتے ہیں آپ پیالہ لیں اور اس کی اندر لکھیں یا والی اور کوشش کریں کہ پیالہ ایسا ہو کہ اس کی اندر کوئی ڈیزائن وغیرہ کوئی نقش ہوگی نگار نہ ہو اب دیکھیں اس میں تو نقش بنا ہوا ہے یہ پھول بنا ہوا ہے آپ کو پھول نظر آ رہا ہوگا لیکن آپ نے کوشش کرنا ہے کہ کورا پیالہ ہو غیر استعمال شدہ پیالہ ہو اور اندر کوئی بھی چیز نہیں ہونی چاہیے یہ بالکل پلین ہو سادھا ہو اب آپ لکھیں یا والی میرے ہاتھ میں بول پہنیں آپ کسی بھی عام پوائنٹر سے مارکر سے کسی بھی بول پہن سے آپ یا والی یہ لکھ لیں یا والی لکھنے کے بعد اب آپ اسے پانی ڈالیں پانی ڈالنے کے بعد جو آپ کا گھر ہے نا گھر کے چاروں کونوں میں آپ چھڑکیں پانی نہ گرے یا ایسی جگہ یہ پانی نہ گرے کہ جہاں کسی کا پاؤں پڑتا ہو بالفرص چند قطرے گر بھی جائیں تو اس کو فوراں صاف کر لینا چاہیے پاؤں نہ پڑیں کیونکہ یہ اس کا خیال بھی رکھنا ہے اس احتیاط کے ساتھ آپ نے اس پر عمل کرنا ہے تو آپ یہ چند دن عمل کیجئے گا اچھا یہ کھٹمل دور ہو جائیں گے کیڑے مکوڑے گھر سے چلے جائیں گے گھر میں آپ یہ عمل کر لیں انشاءاللہ کریم یہ چیزیں بھی دور ہو جائیں گی اور اس کا ایک فائدہ یہ بھی ہوگا کہ آپ کا گھر جی جی آپ کا گھر یہ آفتوں سے اور بلاوں سے بھی محفوظ ہو جائے گا آپ یہ عمل کیجئے یہ کہا انشاءاللہ کریم پھر آپ اس کی برکتیں دیں